بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں گے محترم سامعین آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی بھی پریشانی غم یا دکھ آئیں تو آپ گھبرائیں نہ اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر پورے دھیان کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسم پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام مکمل اس انداز میں پڑھیں جب بھی کسی بھی وقت آپ کو کوئی غم پریشانی مسئبت آ جائے تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور اس نام کے ساتھ جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک ہے اور جو کسرت کے ساتھ پورا نام پڑھتا رہے گا اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے اس پر کیسا ہی غم کیسی ہی پریشانی مسئبت تکلیف آئی ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانی کو دور فرما دیں گے اور یہی بات میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے کہی تھی کہ اے کعب کسرت کے ساتھ درود پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے زنگی کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اے کعب اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غم پریشانیاں مشکلات اور دکھ تکلیف بھی دور کر دے گا سبحان اللہ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں درود پاک سے غم اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بس پڑھنے والے لوگ چاہیے جو دل سے اور کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے پہلے تو آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں بھی سکون ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کی پریشانیاں تکلیفیں دکھ اور غم مشکلات ختم ہو جائیں گے تو سکون تو آہ جائے گا زندگی میں یہ ہزاروں لوگوں کا کیا ہوا وظیفہ ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اکیلے میں بیٹھ کر کسرت سے درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ سے رو رو کر دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل کو سکون مل جائے گا اور ایک بات یاد رکھیں کہ درود پاک کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھی جاتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی غم اور پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اس کے تمام غم اور پریشانیوں کو جلد سے جلد ختم فرما دے آمین دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ